بولتے ہیں میں چار مصرے جنال آسید جنال پیجنوری صاحب کے پڑھا رہا ہوں اور انہی کو آواز دے رہا ہوں کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے تھوڑا سا قریب آجائیں آپ لوگ تھوڑا سا قریب آجائیں امام حسن کی محفل ہے اور انہی کے حوالے سے شیر ان کو آواز دے رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ مومنی تھوڑا سا قربط بنا لے سمٹ کے آ جائیں کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام اتنی خاموشی چولف میں اچھی بات نہیں ہے ہم اپنے آپ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں تیرا شجرہ بتاؤں تجھے انہ لیلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام ان نصروں کے خالق ہے جناب آصف جلال بیجنولی صاحب تشریف لان رہے ہیں نعرہ سلوان سے اس پر پاک کریں موزی سامنے اکرام سلام علیکم چند اشار پیش کر رہا ہوں سماعت المالکے ہر زندگی پہ ہوتا ہے محول کا اثر کوشش کروں ایک پہنچا دوں بات مولا حسن کی محفیل ہے ہر زندگی پہ ہوتا ہے محول کا اثر اچھی ہر ایک مقام کی آب و ہوا نہیں ہر زندگی پہ ہوتا ہے محول کا اثر اچھی ہر ایک مقام کی آب و ہوا نہیں ہے سیکڑو دمائے طبیعت خراب کی پر تربیت خراب کی کوئی دمائے نہیں ہر زندگی پہ ہوتا ہے محول کا اثر ہر زندگی پہ ہوتا ہے محول کا اثر اور اچھی ہر ایک مقام کی آب و ہوا نہیں اچھی ہر ایک مقام کی آب و ہوا نہیں ہے سیکڑو دمائے طبیعت خراب کی پر تربیت خراب کی کوئی دمائے نہیں پر تربیت خراب کی کوئی دمائے نہیں اب یہ ایک آواز اٹھی تھی جس نے کہا تھا کہ ازاداری کو ہم روک دیں گے جلوس کا راستہ روک دیں گے ایک جواب دے رہا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ اپنا دعاوں سے نواز دینا سلوات پردر بہتر محمد و آل محمد کہ یہ مجلسے بپا یوں ہی کرتے رہیں گے ہم دو آدمیوں کے لئے جواب دے رہا ہوں ایک کو جس نے ابھی دو دن پہلے کہا تھا منگال کے اندر کہ ہم نے جلوس کا راستہ جلوس کا وقت بدل دیا اور ایک اور افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے جلوس کا راستہ چینز کر لیں دونوں کے لئے جواب دے رہا ہوں کہ یہ مجلسے بپا یوں ہی کرتے رہیں گے ہم جب تک جب تک کہ تُو شریک نہ ہوگا جلوس میں تب تک تیری گلی سے گزرتے رہیں گے ہم یہ مجلس اے بپا یوں ہی کرتے رہیں گے ہم دم فاطمہ کے لالکہ بھڑتے رہیں گے ہم جب تک کہ تُو شریک نہ ہوگا جلوس میں جب تک کہ تُو شریک نہ ہوگا جلوس میں تب تک تری گلی سے گزرتے رہیں گے ہم جہاں شپیر کا ماطم نہیں ہے وہاں بس زقم ہے مرہم نہیں ہے یہ بزمِ عاشقانِ شاہدی ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے یہاں شپیر کا ماتم نہیں ہے یہاں شپیر کا ماتم نہیں ہے وہاں بس زکم ہے مرہم نہیں ہے یہ بزمِ آشکانِ شاہدی ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے ازاداری سے کوئی ہم کو روکے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ازاداری سے کوئی ہم کو روکے ازاداری سے کوئی ہم کو روکے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے دو تاریخ پیش کر رہا ہوں دو کردار انشاءاللہ محسوس ہوں گے رات بھر حیدر کا تلواروں میں سونا اور ہے غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے حق کو باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی شمر ہونا اور ہے اور نمر ہونا اور ہے حق کو باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی حق کو باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی حق کو باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی نمر ہونا اور ہے اور شمر ہونا اور ہے نمر ہونا اور ہے اور شمر ہونا اور ہے اپنے نفس سے عاصف گلڑے نہیں ہوتے اپنے نفس سے عاصف گلڑے نہیں ہوتے آج اپنے پیروں پر ہم کھڑے نہیں ہوتے اپنے نفس سے عاصف گلڑے نہیں ہوتے آج اپنے پیروں پر ہم کھڑے نہیں ہوتے تو حوصلوں سے ملتی ہے پرکو قوت پرواز ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑے نہیں ہوتے ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑے نہیں ہوتے ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑے نہیں ہوتے یہ چار مصرے وہ سلج تکرانی کی کوشش کر رہے ہیں میں قسم خدا کی میں خاموش ہوں کہ بعد بعد مستقی رہے تو اچھا ہے مجھ سے جو علجنی کی کوشش کر رہا ہے قسم کھائے کہہ رہا ہوں کہ خاک میں ملا دوں گا جز دن اپنی پا گیا یہاں سے میسیس دے رہا ہوں وہ سننے ہیں یہاں بھی موجود ہیں خاک میں ملا دوں گا میں اگر جو کسی کے اگر طرف انگلی نہیں کرتا اور کوئی میرے طرف انگلی کرے گا توڑ کر رکھ دوں گا یہ جواب یہاں سے دے رہا ہوں یہ میسیس جائے ان تک بھی جو میرے لئے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں سماتھ رہا لیں کہ آجے افلاق سے پاتال میں آ جائیں گے آجے افلاق سے پاتال میں آ جائیں گے دن مہینے نہ صحیح سال میں آ جائیں گے اپنی یوکاس سے باہر جو نکل آئے ہیں ہم سے ٹکرائیں گے تو خال میں آ جائیں گے ہم سے ٹکرائیں تو پھر خال میں آ جائیں گے ہم سے ٹکرائیں تو پھر خال میں آ جائیں گے ارے علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں قسم خدا کی وہ چہرے زنانے لگتے ہیں علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں قسم خدا کی وہ چہرے زنانے لگتے ہیں علی کا ہم جو قصیدہ سنانے لگتے ہیں علی کا ہم جو قصیدہ سنانے لگتے ہیں ہے کس میں کھوٹ یہ چہرے بتانے لگتے ہیں علی کا ہم جو قصیدہ سنانے لگتے ہیں ہے کس میں کھوٹ یہ چہرے بتانے لگتے ہیں بہت سے لوگ بڑے بد دماغ ہوتے ہیں بہت سے لوگ بڑے بد دماغ ہوتے ہیں حسد کی آگ میں خود کو جلانے لگتے ہیں حسد کی آگ میں خود کو جلانے لگتے ہیں حسد کی آگ میں خود کو جلانے لگتے ہیں ذرا سی دیر میں ہی تم جہاں چلے آئے کافی انشاءاللہ آپ سب بولیں گے علم کو دیکھ کے جو مو بنانے لگتے ہیں قسم خدا کی وہ چہرے زنانے لگتے ہیں اور ذرا سی دیر میں ہی تم جہاں چلے آئے یہاں تک آنے میں اہر زمانے لگتے ہیں ذرا سی دیر میں ہی تم جہاں چلے آئے ذرا سی دیر میں ہی تم جہاں چلے آئے یہاں تک آنے میں اہر زمانے لگتے ہیں وہ جہاں تک آنے میں ہرزمانے لگتے ہیں وہ جن کو تھوڑا سا اللہ نے نواز دیا وہ جن کو تھوڑا سا اللہ نے نواز دیا کسی قسمت بھی انگلی اٹھانے لگتے ہیں وہ جن کو تھوڑا سا وہ جن کو تھوڑا سا اللہ نے نواز دیا وہ جن کو تھوڑا سا اللہ نے نواز دیا کسی قسمت بھی انگلی اٹھانے لگتے ہیں کسی قسمت بھی انگلی اٹھانے لگتے ہیں جہاں بچھاتے ہیں ہم فرش ماتم شپیر فلک نشین وہاں آنے جانے لگتے ہیں فلک نشین جہاں بچھاتے ہیں فرش ماتم شپیر فلک نشین وہاں آنے جانے لگتے ہیں فلک نشین وہاں آنے جانے لگتے ہیں ارے ازا کے فرش پہ ازا کے فرش پہ جو بیٹھ جاتے ہیں آصف ہم ان کو اپنے سروں پہ بٹھانے لگتے ہیں عزا کے فرشبے جو بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کو اپنے سروں پہ بٹھانے لگتے ہیں جاننا چاہو تو بتلائیں کہ کیا ہے ہم میں جاننا چاہو تو بتلائیں کہ کیا ہے ہم میں آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے ہم میں جاننا چاہو تو بدلائیں کہ کیا ہے ہم میں آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے ہم میں ان اناثر کی تو مقدار بھی ہم جانتے ہیں ان اناثر کی تو مقدار بھی ہم جانتے ہیں اس کے شپیر مگر ان سے سوا ہے ہم میں اس کے شپیر مگر ان سے سوا ہے ہم میں اس کے شپیر مگر ان سے سوا ہے ہم میں زخم زنجیر کے خود یوں ہی نہیں بھرتے ہیں شیر سنا رہا ہوں اس کی تمہید کے اندر چار مثل سن لیجئے انشاءاللہ چلدی پہنچو گے اے کربلا تیری آب و ہوا کے کا کہنا تیری تو خاک بھی خاکوں میں ہے شفا والی تیری تو خاک بھی خاکوں میں ہے شفا والی اسی لیے تو میں خود پہ گمان کرتا ہوں میرے خمیر میں مٹی ہے کربلا والی جاننا چاہو تو بتلائیں کہ کیا ہے ہم میں آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے ہم میں اور زخم زنجیر کے خصے جو یہ بھڑ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں خاک شفا ہے ہم میں زخم زنجیر کے خصے جو یہ بھڑ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں خاک شفا ہے ہم میں اور آخری شیر اپنے طرحی مصرے کو اپر میں سب کو متنظر رکھتے ہوئے شیر کہہ کے لائے ہوں مجھے چھولس کا بھی پتہ ہے اور اپنی بستی کا بھی پتہ ہے تائید آپ کریں گے کہ میں کہاں تک سچ بول رہا ہوں کہ ہم میں سے ہم میں سے جب ہر ایک کوئی اپنا بھائی ہے ہم میں سے جب ہر ایک کوئی اپنا بھائی ہے تو ملجل کے ساتھ رہنے میں پھر کیا برائی ہے ملجل کے ساتھ رہنے میں پھر کیا برائی ہے مولا حسن کی سلوہ نے پیغام یہ دیا جھگڑوں سے دور رہی ہے اسی میں بھلائی ہے مولا حسن کی سلوہ نے پیغام یہ دیا جھگڑوں سے دور رہی ہے اسی میں بھلائی ہے ایک شیر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سے پیش کر رہا ہوں ایک لجل جس کے اندر تفصیص کا جھگڑوں سے دور رہی ہے اسی میں بھلائی ہے اٹھا دھوا کہیں سے اٹھے دھوا کہیں سے تو تفتیش کیجئے اٹھے دھوا کہیں سے تو تفتیش کیجئے کیسے لگی ہے آگ یہ کس نے لگائی ہے آپ اٹھے دھوا کہیں سے تو تفتیش کیجئے کیسے لگی ہے آگ یہ کس نے لگائی ہے کیمتی شیر پیش کر رہا ہوں سن لیں کیسے لگی ہے آگ یہ کس نے لگائی ہے نفرت بہت ہی اتنا سی ایک بات ہے مگر نفرت بہت ہی اتنا سی ایک بات ہے مگر لاشوں سے بھی جو بھرتی نہیں ہے وہ کھائی ہے لاشوں سے بھی جو بھرتی نہیں ہے وہ کھائی ہے لاشوں سے بھی جو بھرتی نہیں ہے وہ کھائی ہے نوکے کلم سے مارا ہے ہر اہلِ کفر کو نوکے کلم سے مارا ہے ہر اہلِ کفر کو تلوار کب حسن نے کسی پر چلائی ہے تلوار کب حسن نے کسی پر چلائی ہے اس کے سوا نہیں ہے کوئی فتح کی دلیل اس کے سوا نہیں ہے کوئی فتح کی دلیل سلیح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے اس کے سوا نہیں ہے کوئی اس کے سوا نہیں ہے کوئی فتح کی دلیل سلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے بغزِ علی ایک ایسا مرض ہے جہان میں بغزِ علی ایک ایسا مرض ہے جہان میں جس کا کوئی علاج نہ کوئی دوائی ہے جس کا کوئی علاج جس کا کوئی علاج نہ کوئی دوائی ہے جس کا کوئی علاج نہ کوئی دوائی ہے ارے مرجا کے ہر رقیب سے آصف یہ پوچھئے مرجا کے ہر رقیب سے آصف یہ پوچھئے مرجا کے ہر رقیب سے آصف یہ پوچھئے شیعت تیرا نشانہ ہے یا خامنائی ہے مرجا کے ہر رقیب سے آصف یہ پوچھئے شیعت تیرا نشانہ ہے یا خامنائی ہے ہم نے ایسے جب ہر ایک کوئی اپنا بھائی ہے تو ملزل کے ساتھ رہنے میں پھر کیا برائی ہے ملزل کے ساتھ رہنے میں موسیقی